زندان خانے کے پہرے دار چپ چاپ کھڑے یہ تماشاں دیکھتے رہے ملکہ شجرت و در جس نے اپنی قابلیت اور ذہانت سے بے شمار لوگوں کے دل جیت رکھے تھے اپنے دوسرے شاہر کی ہلاکت کے کچھ ہی دن بعد دردناک موت کے گھاٹ اتر گئی ملکہ بدر منیر لولو کے حکم پر اس کی لاش کو قلعے کی خندک میں پھینک دیا گیا تاکہ چیلیں اور قوے اس کی لاش نوچ کھائیں مملوک عمرہ کو جب ملکہ بدر منیر کی حرکت کا علم ہوا تو انہوں نے کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کیا بلکہ کچھ افراد نے کسی قدر مسررت ظاہر کی امیر فارس الدین اقتائی کو جب ملکہ شجرت و در کے انجام کی خبر ہوئی تو وہ کافی دیر تک سکتے کے عالم میں خاموش بیٹھا رہا اسے ملکہ شجرت و در سے والہانہ چاہت تھی وہ اسے نہایت محترم خیال کرتا تھا حالانکہ اس نے سلطان الملک المعیز کو قتل کرایا مگر وہ اس تمام معاملے میں سلطان الملک المعیز کو ہی مجرم گردانتا تھا اس نے اپنے رفقہ کو غیرت دلائی اور ملکہ شجرت و در کے بلاد مصر پر احسانات کو جتا کر یہ کہا کہ اسے بے گورو کفن پڑا رہنے دینا قرین انصاف نہیں ہے اگر اس نے کوئی جرم کیا تھا تو اس کی اسے سزا بھی اسی دنیا میں مل چکی ہے اب خوف خدا کرتے ہوئے ہمیں اپنا فرض نبھانا چاہیے وہ ان کو ساتھ لے کر قلے میں پہنچا اور ملکہ شجرت و در کی مسخ شدہ لاش کو خندک میں سے نکالا اور اسے کفن دے کر اسی کی تعمیر کردہ ایک مسجد کے احاتے میں دفن کر دیا ملکہ شجرت و در نہایت دیندار اور فہم و فراست کے زیور سے آراستہ خاتون تھی اسے کئی بار حج کی سعادت نصیب ہوئی اس نے خانہ کعبہ کے لیے غلاف خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا اس کام میں تمام شاہی کنیزیں اس کے ساتھ کام کرتی تھی اس کا تیار کردہ غلاف جب خانہ کعبہ پر چڑھایا گیا تو بلاد مصر کے لوگوں نے اسے اپنے لیے بہت بڑا عزاز تصور کیا اور پھر اس دن سے ہر سال غلاف کعبہ مصر سے ہی تیار کر کے جانے لگا سلطان الملک المعز جاشنیگر ایبک کو باب النصر کے باہر شمس الدولہ نامی قبرستان میں دفن کیا گیا ادھر متیودین نے اپنے باپ نور الدین کے آنے سے قبل یاغی کو رخصت کر دیا تھا متیودین جانتا تھا کہ اگر اس کے باپ نے یاغی کی حالت دیکھ لی تو اسے سمجھانا دشوار ہو جائے گا یاغی جب ہوش میں آیا تو اس نے خود کو متیودین کے پاس پا کر حیرت کا اظہار کیا تھا متیودین نے اسے ذرا محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ عالم مدھوشی میں کیا کچھ کہتا رہا ہے صرف قنائی خان کے بیٹوں کے حوالے سے متیودین نے اسے اتنا ضرور کہا تھا کہ وہ نشے میں اتنا بہک گیا تھا کہ انہیں گالی گلوچ سے نوازتا رہا یاغی نادم ہو کر وہاں سے چلا گیا متیودین اندھیرہ پھیلنے کے بعد یہی سوچتا رہا کہ اسے قبیلہ سرخ کے بارے میں کیا لاحے عمل اپنانا چاہیے کافی سوچ بچار کے بعد ایک منصوبہ اس کے ذہن میں پنپنے لگا نور الدین رات کے پہلے پہر میں لوٹ آیا فناجو خان اس کے ہمراہ تھا متیودین نے آتے ہی دریافت کیا کہ وہ لوگ اسے کچھ بتائے بغیر کہاں چلے گئے تھے نور الدین نے چند منگول عمرہ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا وہ حال ہی میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں انہیں آداب مسنونہ سکھانے میں ذرا دیر ہو گئی میں تو پہلے ہی لوٹ آنا چاہتا تھا مگر انہوں نے کھانے کا انتظام کر ڈالا اس لیے مجھے وہاں رکنا پڑ گیا دوسرا فناجو خان گھر میں بیکار بیٹھا اکتاہٹ کا شکار ہو رہا تھا میں نے سوچا اسے بھی ساتھ لیے چلتا ہوں اس کا دل بہل جائے گا جب سے سرائے آیا ہے اسی گھر کا قیدی بن کے رہ گیا ہے فناجو خان نے اسی اسنا میں ایک زوردار ڈکار لی تو مطیع الدین آنکھیں نکال کر اسے دیکھنے لگا فناجو خان اپنی حرکت پر جھینپنے کی بجائے بے ڈھب انداز میں ہسنے لگا نور الدین بھی مسکرائے بینا نہ رہ سکا موٹے مطیع الدین تیز لہجے میں بولا اگر تو خوراک سلیتے سے حضم نہیں کر سکتا تو کیا ضرورت تھی اتنا زیادہ ہڑپ کرنے کی جاویدانی آسمان کی قسم میں تو ابھی بھوک چھوڑ کر آیا ہوں فناجو خان معصومیت سے بولا مجھے لگتا ہے تو سرائے کا اناج ایک دن ضرور ختم کر ڈالے گا اپنی گوگل کو چھانٹ لے ورنہ بڑا پچتائے گا دیکھو بابا فناجو خان شکوا کرتا ہوا بولا آج پھر یہ میرے پیٹ کے پیچھے پڑ گیا ہے موسیقی